موسیقی 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 آگئی ہے اور اب پاکستان کے ہم یہ جیت پائیں گے میچ کیونکہ لوگ تصرف اب یہ جانا چاہتا ہے ہم یہ میچ جیت پائیں گے یا نہیں میں اللہ کا نام لے کے اور بلکل پورے یقین اور پورے اعتماد سے کہتے ہوں ہم جیتیں گے لیکن اس کے بعد آسمہ کیا ہوگا وہ بھی ہم سے ذرا سب سے پوچھ لیجئے کہ احتیاط در چلے میں آپ سے پوچھوں گی تفصیل سے ایک پوائنٹ ہم نے بیٹنگ کا ذکر کیا تھا بریک پہ جانے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے اور بولنگ کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے نیرے صاحب سے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے آپ اگری کر رہی ہیں چلے کہ انہوں نے بھی اگری کیا ستارے بھی صحیح کہتے ہیں اور انیلیسٹ بھی بھلکنے کے ستاروں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ستاروں سے کہ انڈیا میں ایک توتہ تھا اس نے تین دفعہ پاکستان کا فلہک اٹھایا اور اس توتہ کی گردر مرول کے تو وہ ماموس کو مار دیا میں یہ سامیہ ہے یہ انڈیا نہیں کہہ ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ مجھے دلا رہے ہیں اچھا ڈاکٹر نومان کچھ پوچھ رہے ہیں یوبراد سنگھ کے بارے میں یوبراد سنگھ کے ستارے کیا کہتے ہیں سات میچوں میں سے پانچ میں پچاس ہیں ایک میں سو ایک چار میچ ویننگ اننگ ہیں تو اس دن ان کے کیا حالات ہیں میں بتا رہی ہوں کہ میں نے آج جو پاکستان جو انڈیا کے وہ کیپٹن ہیں ان پہ ہومور کیا ہے اور شاہد آفیدی پہ محالی پہ اور مجھے پاکستان کے حصے میں خوشی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اللہ خیر کرے لیکن سیکیورٹی ہائی الیٹس بہت زیادہ ہیں آسمان یہ اس کی ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے اور ہمیں انڈین گورنمنٹ کو بھی بار بار علام کرنا چاہیے اور آپ کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ آواز ڈائریکلی پہنچائی جا سکتی ہے سیکیورٹی کی حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں جیسے ہم شیف سینہ کا ذکر کر رہے تھے بال ٹھاک رہے اور وہ جیسے انہوں توتے کو بھی مار دیا اس کی گردن بھی دبا دی تو کیا پاکستان کے ساتھ وہ کچھ اس طرح کچھ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو نہیں لیکن کچھ اچھے حالات نظر نہیں آتے اس کے بعد بنتے ہوئے آسمان اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جو ہمارے جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بہت سیف پلے کرنا چاہیے کسی انجری کا بھی خطرہ نظر آتا ہے تو وہ اس میں ایک چیز آپ سیکیورٹی کی دو بار بات کر چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ممورانڈم آف آرٹیکل ایس رورل کپ کا وہ آئی سی سی نے اتنا اچھا اس کو فول پروف کیا ہے کہ جو ہوسٹنگ رائٹس کے ساتھ ہوسٹنگ کنٹریز ہیں اس میں پیسے جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں ہوسٹنگ کنٹریز ہیں اگر سکیورٹی کی ایشوز ہوں ایک انڈیا کی اپنی سکیورٹی پلس آئی سی سکیورٹی کی جو ہے ابھی بھی خبروں میں چل رہا تھا پیزیڈنچل سکیورٹی ان کو کوئیت کی دیا محالی جو ہے وہ بڑا ایجوکیٹڈ کراؤڈ جو جتنے مسئلے انڈیا میں ہوتے رہے ہوسٹنگ کالکٹا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں پیچھے لے جاتا ہوں بارین پر بروس ایسرے لے جاتا ہوں ایک ہوسٹنگ کالکٹا سیلنک نسلیل سکیورٹی سوچیورٹی تجھے لے سوچیورٹی کاند رہے بہترین رہے سوچیورٹی تشلیل فیٹ نسلیل سا کینگ پاکستان سیلنکہ سید عطمند سوچیورٹی تجھے لیود سعید اجمل کو اور اس کا کہا؟ عبدالرحمان دونوں میں سے کھلے گا میرا خیال ہے سعید اجمل کو بہتر کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا نے بھی اسٹریلیا کے خلاف دو آف سپنر اشوان اور ہاتھ بجن کو کھلایا اور وہ کام جاب ہوئے ہیں لیکن اب انڈیا نے اسٹریلیا کے خلاف پیچیز بنائی تھی کیونکہ اسٹریلیا کے پاس سپنر کوئی نہیں تھا اس لئے انڈیا نے سیدھا ایڈوانٹیج لیا اس کے بعد شرط پوبار انڈیا جو آدمی ہے کی دی چیرمین آئی سی سی اور آئی سی سی کنٹرول کر رہے ہیں انہوں نے ٹیلر میڈ پیچ بنائی اسٹریلیا کے خلاف ان فیور آف انڈیا اور انڈیا نے پیری بیسلی بھی اگر جائے نا پچھلے سال تو انڈیا نے اسٹریلیا کو ایک روضہ میں سیریز جیتی ہوئی ہے تو اب اسٹریلیا کے پاس سپنر نہیں تھے جس کی وجہ سے انڈیا نے اڈوانٹیج لیا اور اس کے بعد اسٹریلیا جو انڈیا ہے جو انڈیا ہے جو انڈیا ہے جو انڈیا ہے اور انڈیا سی جاتا ہے ان کو ہٹا کے گر دیکھیں جو ان کے کلنیکل فنیشن ہیں ایک یوبراج سنگھ ہے ایک گودم گمیر ہے دونوں لیفت ہیڈرز ہیں ساید اجمل آسپنڈر ہیں جس پہ وہ سسپیکٹ ہوتے ہیں ویرات کھولی جو ہے وہ میڈل لیننگ میں پیوٹ کرتے ہیں درفٹر کو باک کیونکہ وہ دور کھیلتے ہیں باڈی سے تو شاید افیدی ان کو پرابلم ہوگا ہمارے سپنڈرز بہت زیادہ پہتر ہیں اور اپنیٹر ہیں تندولکر سہواغ اور یوراج سنگھ ان میں کس پہ زیادہ وقت کرنے کی زیادہ پاکستان ان کو بہت پرابلم ہوگا وہ عمر گول چبنیاں گین کریں وہ پیار نہیں ہلاتے اور محالی میں جو ہے گین لیٹرل مومنٹ کرتا ہے اور جہاں کہ میں نے تندولکر کی بات کی تندولکر کا سو کرنا بھی جو ہے وہ بھی کابو میں آسکتے ہیں اگر آپ میڈل ایننگز میں انڈیا کو اور پاور پلے میں انڈیا جو بلکل دمالش ہو رہا ہے پاکستان کی انپرڈکٹیبلیٹی اور جو ایک ان میں ایک کانفیڈنس جو آگیا جزبہ جو آگیا جیتنے سے اور ایک جو فلیر ہے نچل اس پہ پاکستان کو ایج ہے پلس انڈیا پلائنگ انڈیا ایٹ محالی وہ ان کو ہوم گراؤنڈ کا تھوڑا سا ایج تو ہوگا اسی پہ مزید ہم بات کریں گے سامیہ سے بھی جانے کوشش کریں گے پاکستان کے جو کیپٹن ہے شاہد آفریدی ان کے ستارے کیا کہتے ہیں اور انڈین کیپٹن کے ستارے کیا کہتے ہیں اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد